بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاَخَسْتُ نَمْتًا كَالَ لَنَا فَسْتَرْتُهُ وَلَى الْعَرْزِ فَلَمَّ جَا استَقْبَلْتُهُ فَقُلْتْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَخْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ فَنَزَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَانْ نَمَتْ فَلَمْ يِرُدَّ الْيَّ شَيِّنْ وَرَعِيتُ الْكَرَائِيَّةَ فِي وَجْهِ فَأَتَنْ نَمَتْ حَتَّى هَتَكَ ثُمَّ قَالْ إِنَّ اللَّهِ لَمْ يَعْمُرْنَا فِي مَا رَضَكَنَا عَنْ نَقْسُ الْهِجَارَةَ وَالَّبِنْ قَالَتْ فَقَتَتُهُ وَجَلْتُهُ وَسَعْدَتَيْنْ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلِيَّ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے کیا کیا میں وہ تمہیں بتاتی ہوں یعنی سوال کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ فرمایا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ایک موقع پر آپ نے کیا کیا تھا جو میں نے دیکھا ہے یعنی میرے سامنے یہ واقعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے نکلے میں آپ کے لوٹنے کی منتظر تھی سو میں نے اپنے ہاں سے ایک کپڑا لیا اور گھر کے ساز و سامان کو اس سے ڈھانک دیا دہات کی زندگی میں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی کمرے میں کچھ صندوق بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ سامان بھی رکھا ہوا ہے اور وہ بعض وقت اچھا نہیں لگتا تو کبھی ایک پردہ سا لٹکا دیتے ہیں کبھی کوئی کپڑا ڈال دیتے ہیں دہاتی زندگی میں ہم نے ان سب چیزوں کو کدھانکوں سے دیکھا ہے تو ایسا ہی وہ نے کیا پھر جب آپ تشریف لائے تو میں استقبال کے لیے بڑی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو عزت و اکرام سے نوازا ظاہر ہے کہ آپ کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے استقبال کیا آپ کے لیے دعا کی اور پھر اس کے بعد اس بات پر شکر کا اظہار کیا کہ آپ کامیاب ہو کر کامران ہو کر واپس آئے وہ یہ استقبال کر رہی تھی لیکن آپ کی نگاہ گھر کے اندر پڑی اس پر آپ نے گھر کی طرف دیکھا اور آپ کی نظر اس کپڑے پر پڑی تو آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا ظاہر ہے کہ اس کی جواب میں آپ کو وہ علیکم السلام کہنا تھا یا مسکر آ کے دیکھنا تھا یا شکریہ ادا کرنا تھا یا کوئی اور التفات کی بات کہنی تھی لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے بلکہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے پر ناغواری ہے یعنی کوئی بات آپ کو ناپسند گدری ہے کسی چیز کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا چنانچہ آپ اس کپڑے کے پاس آئے اور اس کو اتار ڈال حتہ حتہ کہو اصل میں الفاظ ہے یعنی کوئی پھیج کے آپ نے اس کو پھینک دیا اتار ڈالا پھر فرمایا اللہ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہایا کہ ہم اس سے اینٹ اور پتھر کو کپڑا پہنایا کریں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار کے ساتھ پردہ لٹکا کے انہوں نے اس سامان کو ڈھاک دیا تھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں رزق دیا گیا ہمیں کہ ہم دیواروں کو اس سے ڈھاپیں سیدہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے اس کو کٹا یعنی وہ انہوں نے کپڑا لیا اس کو کٹا اور اس سے دو تکیے بنائے اور میں نے ان میں خجور کی چھال دھر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مجھے کوئی نقیر نہیں فرمائی یعنی وہ کپڑا ہے ایک اس کا استعمال تھا جس پر رسالت مآلہ وسلم نے ناغواری کا اظہار فرمایا اس کا استعمال تبدیل کر دیا گیا تو ایک دوسری صورت پیدا ہو گئی تو یہ روایتیں جس باب میں میں نے رکھی ہیں اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں اس کا فلاسہ بھی آگے چل کے کر دوں گا اس میں چند چیزیں ہیں جن کو نوٹ سے سمجھ لینا چاہیے جو اس پر میں نے لکھے ہیں ایک تو یہ بات جو کہی گئی کہ میں نے اپنے ہاں سے کپڑا لیا اور گھر کے سازو سمان کو اس سے ڈھاک دیا تو بلاہر یہ لگتا ہے یعنی الفاظ سے کہ جیسے آپ نے ایک صندوق پر یا کوئی اور سامان ہے پڑا ہوا اس پر کپڑا ڈالا ہے آگے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق ہمیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم اس سے اینڈ پتھر کو ڈھاپیں تو ظاہر ہے کہ ایک نویت کا تفسرے میں اور واقعے میں تضاد محسوس ہوتا ہے تو اس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے میں چونکہ خود دہات میں پلا بڑا ہوں اور میرے معلوم ہے کہ کیا کیا معاملات کیسے ہوتے ہیں تو اس کی روشنی میں میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ یہ ساز و سامان غالباً کپڑے کو دیوار سے ساتھ لٹکا کر اس سے ڈھاپا گیا تھا یعنی اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے کہ سامان آپ کو گویا نظر ہی نہیں آتا تو ایک طرح سے دیوار سے یا اوپر چھت سے یا قڑی سے لٹکا کے پیچھے سامان رکھ دیتے تھے خود میں نے اپنے دہاتی گھر میں یہ بارہا دیکھا تو یہ ساپ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورت تھی یعنی ڈھاپا لیکن اس طریقے سے جس طرح دیہات کے گھروں میں صندوق وغیرہ بلعموم دیوار کے ساتھ رکھ کر اور اوپر سے پردہ لٹکا کر ڈھاپ دی جاتے ہیں یعنی پردہ ڈال کر نہیں پردہ اوپر سے لٹکا کر ڈھاپ دی جاتے ہیں اس وجہ سے اس میں میرے نزدیک کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح ہوا آپ نے اس کو اتار دیا یہ بیان ہوا ہے چہرے پر ناغواری ہے آپ کپڑے کے پاس آئے اس کو اتار ڈالا تو اس پر میں نے ایک توجہ دلائی ہے کہ پشلی روایتوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ رد عمل صاف بتا رہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی منقش کپڑا ہوگا جس کا ذکر پشلی روایتوں میں ہوا ہے اور سیدنا نے اسے بھی زینتی کے لیے لٹکایا ہوگا یعنی پیچھے بہت سی روایتیں گزر چکی ہیں اس باب کی تو ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگرچہ یہاں یہ ذکر نہیں ہوا کہ یہ منقش پردہ تھا یا اس پر کوئی تصویریں بنی ہوئی تھی لیکن ان کی روشنی میں دیکھا جائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسرے کو سامنے رکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی زینت کی چیز کو ہٹانا مقصود ہے اسی وجہ سے جیسے ہی اس کو کٹا گیا اور کٹ کے اس سے تکیہ بنا لیے گئے تو پھر اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوئے اب وہ ایک استعمال کی چیز بن گیا تو اب اس میں کوئی اعتراض کا مال نہیں رہا اسی لئے محنس پر لکھا ہے کہ یعنی جب اس کو محض تظین کے لیے گھر کے سازو محض تظین کے لیے گھر کے سازو سامان پر ڈالنے کی بجائے ضرورت کی ایک چیز کے لیے استعمال کر لیا گیا تو اس کے بعد آپ کو اعتراض نہیں ہوا اس کے ساتھ یہ زینتوں سے پرہز کا باب پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بعض ایسے واقعات روایتوںیں ملے کہ جس میں آپ نے تظین کی جگہ سے ہٹا دیا کسی چیز کو ایک عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں تظین یا زینتوں کا کوئی تصور نہیں ہے یہ تقوی کے خلاف ہے میں نے یہ بتایا کہ اگر روایتوں کو یہاں سے لیا جائے گا تو یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہو جائے گا اس لیے کہ قرآن مجید نے سورہ عراف میں زینتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا منشاہ نہائیت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے ہمیں جو دین دیا گیا ہے اس میں انسان جس طرح اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اسی طرح اگر وہ اسراف اور فضول خرچی سے کام نہ لے تو اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے زینتوں کا احتمام بھی کرتا ہے اور میں نے واضح کیا ہے بیان میں کہ یہ زینتیں کلام میں بھی ہوتی ہیں یہ گفتگو میں بھی ہوتی ہیں یہ لباس میں بھی ہوتی ہیں یہ گھروں میں بھی ہوتی ہیں اور یہ دور جدید کے شہروں میں بھی ہوتی ہیں یعنی ان زینتوں کے تائرے بہت سے ہیں یہ سب بالکل جائز ہے اگر ان میں کوئی اسراف نہیں تاہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویہ کا اظہار کیا اس رویہ کا اظہار مکہ میں نہیں ہوا اس کا آخری زبانے کے مدینے میں بھی نہیں ہوگا اس کے واقعات آ جائیں گے سامنے یہ ایک دور ہے جس میں ہوا ہے اور جب یہ ہوا ہے تو یہ ہر چیز میں ہوا ہے کھانے پینے میں بھی ہوا ہے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر اس کا محل کیا ہے کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس رزق ہے یہ اس لیے نہیں ہے یعنی ہمیں زینت کا کوئی کام نہیں کرنا ہاں ضرورت کا کوئی معاملہ ہے تو ٹھیک وہاں تک گوارہ کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ایک رویہ جو آپ نے اختیار کیا ہے تو اس کا کوئی قانونی پہلو نہیں دیکھنا چاہیے کہیں آپ گوارہ کریں گے کہیں تنبیہ کریں گے کہیں شدت ہوگی چونکہ آپ اپنے پورے گھر کو اسی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس بات کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائیں تو یہ خاص دور میں اختیار ہونے والا رویہ ہے اس میں آپ نے یہ عصوہ قائم کیا ہے کہ جب کوئی شخص حکمران بنا دیا جائے لوگوں کا ذمہ دار ہو اور اسے معلوم ہو کہ مہاجرین کے کیمپس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لوگ بے سروں سامانی میں آ رہے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہی صحیح نہ ہوگا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل میں یہ رویہ اختیار کیا ہے اس محل میں رکھیں گے تو یہ ایک عظیم پیغام ہے ایک عظیم تعلیم ہے اور اس میں ہمیشہ کیلئے گویا ہے جب منحاج تیہ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی خلافت اور حکومت راشدہ ہوگی تو اس کے حکمرانوں کو اپنی ریایہ اور اپنے عوام کی دکھوں اور تکلیفوں کے معاملے میں کیا رویہ تیار کرنا چاہیے وآخر و دعوان الحمدللہ